ایک چھوٹی سی کشتی ایک اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی اکیلے کیسے بنا لیتا ہے تو انہوں کے ہی ٹینشن ہے یا تو سی عدش بہنے ہیں یا ہوں تو انہوں کو ضرورت ہے اس کشتی دی یہ تو ایک جس اسٹوریکل بات ہے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے نوح کو وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کشتی بنا سورہ حود پڑھ لیں اور سورة العرب سورہ یونس سورہ حود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی حوالے سے اللہ کی وحی سے بنی آپ ایک فلم والی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ اس میں انہوں نے بتائی ہو کشتی کیسے بنی ہے رات و رات درخت ہوگئے ہیں ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں مورزانہ طور پر ہوئے سب کچھ اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے کئی مہینوں میں بنی ہے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مزاق اڑاتے تھے ٹھیک نا جی تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائد حاصل تھی تو کشتی بن گئی اب تو وہ کشتی رہی ابھی آج کل وہ کہتے ہیں وہ ملی ہے ٹرکی کے پاس سے جودی پاڑ تو وہ برل مل بھی گئی تو کیے کرنا ہوں دا ہوں تو سی وہ ایک اسٹوریکل بات تھی اللہ نے بتایا ایک قوم تباہ کر دی تو وہ اللہ کی غیبی مدد تھی بس یہ ہی ہے ایک مرزانہ تو فوجی کٹ یا کسی اور سٹائل کے بال کٹوانا کیسے ہے قضا کرنا تو منع ہے فوجی سٹائل کے بال کٹوانا سکتے ہیں اگر آپ فوجی کٹ میں کانوں کے پاس سے بلیڈ نہ مروائیں صرف بال ہلکے کروالیں اوپر بال زیادہ ہو یہ جائز ہے قضا جو صحیح مسلم ہے نا وہ ہے بال موڑنا جیسے فٹبالروں نے آپ کو پتہ نا لائنیں بنوائی ہوتی ہیں شیو آف کو قضا کہتے ہیں کہ آدھے بال شیو آف کر دیں آدھے آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ حرام ہے پورے شیو کروائیں یا پورے رکھیں باقی کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے یہ جائز ہے یہ قضا میں نہیں آئے گا یہ جائز ہے بلیڈ تو ہر بندہ لگواتا سائیڈ پہ نہیں نہیں وہ بلیڈ یہ اس طرح کہ یہ یہاں پہ وہ تو بلیڈ یہ ہے نا وہ تو اور چیز ہے نا وہ تو بال ہوتے بھی نہیں وہ ایکسٹر بال ہوتے اس سے مرادی ہے کہ کانوں کے اوپر یہ کنپٹی کے اوپر جو بال ہیں اس کو کوئی اس طرح بھی کرتے ہیں نا فٹبالر اوپر ایک کوٹورا کاٹ جی سے کہتے ہیں بلکل شیو آف وہ تو حرام ہے اگر یہاں سے کام رکھیں موٹی مشین مروائی اور اوپر کچھ بال رکھ لیے وہ جائز ہے یہ پنکھا بند کرو اگر کوئی شخص یہودی یا عیسائی ہو اور اپنے دین کے مطابق چلے اور اس کے پاس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچاؤ تو کیا ایسے شخص کے ساتھ کوئی رہیت ہو سکے گی امید ہے انشاءاللہ رہیت ہو جائے گی کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزف میں جائے گا ایسا شخص جس تک نبیل اسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے وہ تو بالاجمع اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جس تک پہنچی اور ٹوٹی پوٹی فارم میں پہنچی اس کو سمجھ نہیں آئی اس کا پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کو جو حلات و واقعات اللہ نے دیئے تھے اس میں وہ کتنا بیس پرفارم کر سکتا تھا تو آپ دعوت کا کام کریں بجائیے کہ لوگوں کی فکر کریں اپنی فکر کریں سب سے پہلے اور اس کے بعد لوگوں تک قرآن پاک کی دعوت پوچھائیں یہودیوں اور عیسائیوں تک یہ آپ کا کرنے کا کام ہے انشاءاللہ باقی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہودی سائیوں چھڑو پہلے منوے دستوہ کیا بریلوی دیوبندی اعلیدیس جنہ سے جانگے آپ بتائیں اللہ ہی فیصلہ کرے گا ویسے علماء نے تو فیصلہ کر دیا کہ نہیں جائیں گے ہاں کیونکہ دیوبندیوں سے کر آپ پوچھے بریلوی مشرق ہے نہیں جائیں گے بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی گستاخر رسول ہے وہ نہیں جائیں گے شیعہ سنی کے بارے میں سنی شیعہ کے بارے میں اعلیدیس تو ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ لال رو مال والے کوئی نہیں چھوڑا وہاں انہوں نے اور باقی تو سارے کہتے ہیں کہ یہ تہائی خوابی نے تو انہوں نے تو سب کو ڈیکلئر کیا ہے کہ نہیں جائیں گے